اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقد تم اللسانی یفقہوں قولی اللہم صلی اللہ محمد اماء علی محمد صاحبان امان مومن مومنات ستائیس میں شب شعبان کی نماز فضیلہ طریقہ ستائیس میں دن کے روزے کا عجر اور ایک فرمان مبارک ہے میرے مولا آقا سید سردار امام جعفر صادق علیہ السلام کا ان بندوں کے لیے ان مومنات کے لیے ان بندگان خدا کنیزان خدا کے لیے کہ جو ماہ شعبان المعظم کے آخری تین دن کا روزہ رکھیں گے انہیں کتنا آجر کتنا سواب ملے گا پروردگار عالم کی بارگاہ سے وہ بیان کرنا ہے آپ مومنین سے عرض ہے کہ جو نئے احباب ہیں ناجفی کربلے چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور آخر تک ویڈیو سمات فرمائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو دبا کر ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے مومنین بھی اس ثواب میں شریک ہوں اور یہ آپ اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو صحبان امان امام جعفر صادق علیہ السلام کا سب سے پہلے تین دن کے روزہ رکھنے کا ثواب جو آخر ماہ شعبان کا ہے وہ کیا ملتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وقال الصادق علیہ السلام من سامہ ثلاثتہ ایام من آخر شعبان ووصلہو بشہر رمضان کتب اللہ تعالی لہو سیام شہرین متطابعین کہ جو بندہ جو کنیز ماہ شعبان المعظم کے آخری تین روزے رکھے اور ان تین روزوں کو یعنی ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ملا دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کنیز کو مسلسل دو مہینے روزے رکھنے کا ثواب عجر عطا فرمائے گا تین دن کا روزہ رکھیں دو مہینے مسلسل جو رضا رکھنے والا ہوتا ہے بندہ اسی کا آجر ثواب اس بندے اس کنیز کو پروردیگار عالم عطا فرمائے گا تو صحبان ایمان ستائیسویں شعب کی نماز اس کی فضیلت اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ جو کنیز اس شب میں دو رکعت نماز پڑھے نیت کریں گے کہ دو رکعت نماز شب ستائیسویں شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتن الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمد کو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دوس مرتبہ سورہ اعلا کو سب حسم ربک ال اعلا لذی خلق فسوہ اس کو دس مرتبہ پڑھیں بلاللہ تعالی لہو الف الف حسنہ کہ اللہ اس کے نام اعمال میں دس لاکھ نیکیاں تا فرمائے گا اور دس لاکھ یعنی اس کے حسنات بلاند فرمائے گا اور اللہ تعالی اس بندے کے لئے اس کا کیا عجر اتا فرمائے گا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں دس لاکھ اور دس لاکھ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا اور پروردگار ایسے بندے کو ایسی کنیز کو نور کے تاج سے اسے اس کے سر پہ سجایا جائے گا یعنی نور کا تاج اسے پہنایا جائے گا اور جو بندہ ستائیسویں دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لئے عذاب جہنم سے نعر جہنم سے پروانہ نجات عطا فرمائے گا تو خدا ودعلم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر آپ نے ابھی تک ہمارے گناہوں کو موسیقی موسیقی